السلام علیکم ناظرین میں غفران بن یاکوب قاسمی ناظرین مد پردیش میں باون مدرسوں کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مد پردیش حکومت نے سرکاری امداز سے چلنے والے باون مدرسوں کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مد پردیش حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ پردیش میں بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو فرضی ہیں جو صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں ایسے تمام مدارس کے تعلق سے محکمہ وقاف کو معلومات مل چکی ہے اور ان مدرسوں کی تحقیقات کے بعد محکمہ نے انہیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اتر پردیش کے بعد امد پردیش میں مدارس کے بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے جانکاری کے مطابق گزشتہ ایک سال کے اندر دار الحکومت بھوپال کے اندر ارتالیس مدارس بند ہو گئے ہیں جبکہ دیگر باون مدارس کے بند کرنے کی حکومت تیاری کر رہی ہے جانکاری کے مطابق سرکاری امداز سے چلنے والے ان تمام مدارس کے اندر سروے کے دوران کچھ کمیاں اور کچھ گوتاہیاں پائی گئی تھی جس کے بعد حکومت نے ان مدارس کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دار الحکومت بھوپال کے اندر سرکاری تاؤن سے چلنے والے مدارس کی تعداد 468 ہے اور حکومتی آداد و شمار کے مطابق پورے صوبہ میں 7000 سے زائد مدارس چل رہے ہیں جن میں سے صرف 200 منظور شدہ ہیں ناظرین دوسری بڑی اہم خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں ابھی حال ہی میں مرکزی حکومت نے پاپلر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئی پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے پانچ سال کے لیے پابندی آیت کر دی ہے پی ایف آئی کے ساتھ اس کے دیگر آٹھ معاون تنظیموں پر بھی پابندی آیت کر دی ہے مرکزی حکومت کے ذریعے لیے گئے اس ایکشن پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ جرم کرنے والے کچھ لوگوں کو غلط کام کا یہ مطلب نہیں کہ تنظیم پر ہی پابندی آیت کر دی جائے اسد الدین اویسی نے کہا کہ اس طرح کی پابندی خطرناک ہے حراس مسلمان پر پابندی ہے جو اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے ناظرین اسد الدین اویسی نے مزید کہا کہ میں نے یو اے پی اے کی مخالفت کی ہے اور یو اے پی اے کے تہہ سبی کاموں کی ہمیشہ مخالفت کروں گا اسد الدین اویسی نے کہا کہ یہ پابندی آزادی کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتا ہے جو آئین کی بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے ناظرین وہیں پر دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ لالو پرساد یادو نے اس کاروائی پر ردعمل کا اظہار کیا ہے جی ہاں لالو پرساد یادو نے کہا کہ پی ایف آئی کی طرح آر ایس ایس پر بھی پابندی لگنی چاہیے کیونکہ وہ ہندو مسلمان کا موضوع چھیڑ کر ملک کو تباہ کر رہے ہیں اس لئے سب سے پہلے آر ایس ایس پر پابندی لگانی چاہیے لالو پرساد یادو نے کہا کہ پی ایف آئی پر پابندی کے بعد ایسی ان تمام تنظیموں پر بھی پابندی لگائی جائے جو نفرت پھیلانے کا کام کرتی ہیں اور ان تمام تنظیموں آر ایس ایس بھی شامل ہیں اس لئے سب سے پہلے آر ایس ایس پر پابندی لگائے جائے ناظرین دوہ ریپورٹر سے مطالق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اللہ و برکاتہ